اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حقیقت نہیں ہے اللہ نے اپنی رحمت سے ایمان کی برکت سے اس کی اتنی بڑی قیمت لگا دی اللہ نے اسی جان و مال کے بدلے میں ہمیں جنت عطا کر دی یہ اللہ کے لطف و عنایت ہے کہ اللہ نے ہماری ایسی جان کو خرید لیا ہے ورنہ ہماری جان اس قابل نہیں ہے ہماری جان کی حقیقت کیا ہے پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں جیسے ایک اللہ والے سے ایک بابو جی ٹھکرا گئے تھے تو بابو جی نے کہا اندیو کیا دیکھتے نہیں ہو تو میں کون ہوں پتا تمہیں تو صلی اللہ والے درویش نے کہا ہاں میں جانتا ہوں آپ کون ہے وہ بابو جی بڑے عورت اپے اچھا تم مجھے جانتے ہو کون ہوں میں اب وہ بابو جی کا تعریف کروا رہے ہیں اللہ وکر یہ ہمارا اور آپ کا تعریف ہمارا وہ تعریف نہیں جو ہم لے کے پیلتے ہیں میں چودری ہوں میں ٹوانا ہوں میں رئیس ہوں میں نواب ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ تعریف یہ ہے جو اللہ والے کہہ رہے ہیں اب والوں کا نطفت قضیرہ کہا کہ تیرے ابتداء ایک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے وہ آخری کا جیفت المزیرہ اور تیرے انتہا کیا ہے قبر کے اندر کیڑے تجھے کھائیں گے وہ انتہ تحمل بین الزارک العزیرہ اور درمیان کی زندگی میں پیٹ میں گو اٹھا کر پھرتا ہے یہ تیرہ تعریف جو پوشاک پہن کے نہ دو کے خوشبو لگا کے نکلا ہے تو اندر پھاڑ کے دیکھ اندر تو تیرے گو ہے اندر تو تیرے پیشاپ سے پیشاپ سے پیشاپ کا گو اور پکانہ اٹھا کے پھرتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں تو کیا چیز ہے تو اپنے آپ پہ نگاہ ڈال تو تو اندر گو اٹھا کے پھرتا ہے اور قیمت اندر سے لگتی ہے باہر سے نہیں لگتی ہے زیر میں رکھنا آپ کی بھائی خوبصورت ایک ڈبا ہو خوبصورت ڈبا ہو اس کے اندر گو بھرا ہو آپ خوبصورت ڈبے کو دھتکار دے یا بے دور کرو یار اس میں کیا ہے گو ہے ایک ٹوٹا پھوٹا کاغذ کا ہی گتے کا ڈبا ہو اس پہ ہیرہ رکھا ہو آپ کہا کہ بھئی ادھر لے آؤ کیونکہ اندر سے قیمت ل رکھتی ہے اندر تو ہمارے اتنا متعفن اتنا بدودار یہ خوشبودار ہوا جب ہمارے اندر داخل ہوتی ہے اور اندر سے جب باہر نکلتی ہے تو خود بھی انسان سونگنے کی تاب نہیں رکھتا تو ناز کس بات کا ہے تب ہی تو سنت ہے جب بیتر خلا میں جاؤ باہر نکلو آتی اللہ سے استغفار کرو کہ غفرانہ کا ہے ہے اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو معاف کر دے میں تجھ سے معافی مانتا ہوں کیوں غفرانہ کا کہا آپ نے کوئی گناہ کیا ہے آپ اپنی قضائے حاجت پ ضرورت کو پورا کیا ہے باہر آتے نبی کہتے آتے ہی غفرانہ کا بولو اللہ سے معافی مانگو معافی اس بات کی معافی اس بات کی کہ عام زندگی کے اندر تم جے بڑے ترم خان بنے پھرتے تھے غرور تکبر کا پیکر بنے پھرتے تھے اور اکڑ کا بت بنے پھرتے تھے اور انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے اتنا تکبر تمہارے وسید دسترخانوں کی خوبصور دے کر تمہیں ناز آجاتا تھا لذیذ مشروب پی کر تم نقرے میں آجاتے تھے تمہاری یہ حالت تھی عام زندگی میں گویا کہ تم تکبر کے گناہ میں مبتلا تھے دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے لیکن جب بیتالخلا میں گئے وہاں تمہیں اپنی حقیقت پتا چلی ارے میری حقیقت یہ ہے جن خوبصور دسترخان اور نزیز خانوں پر میں ناز کرتا تھا وہ اتنے بدبودار ہوئے میرے اندر کی وجہ سے یہ خوشبودہ مشروب یہ بدبودار ہوئے میرے اندر کی وجہ سے تو لہٰذا باہر آتے ہی وہ جو گناہ اور تکبر و غرور کیا تھا اس کا راہ کر فورا استغفار کرتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے مجھے حقیقت اپنی اب پتا چلیئے یا اللہ میں اپنے اس گناہ سے معافی مانگو اس لئے غفرانہ کا کہتا ہے پھر اس کے بعد اگلی دعا پڑتا ہے الحمدللہ اللہ وہ آگے دعا پڑتا ہے لیکن غفرانہ کا معافی مانگتا ہے تو یہ تو حقیقت ہے تو یہ اصل تعارف دیئی تھا انسان کا لیکن اللہ تبارک و تعارف لطفہ نید ا نام رومی فرماتے ہیں کہ جنت کے بدلے میں تمہاری قیمت لگا دی اس سے لگا دی کہ تم نے اپنے قلب میں ایمان کا ہیرہ رکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے جسم کے ڈینڈ پینٹ کو نہیں دیکھا جسم کی گورے اور کالے پن کو نہیں دیکھا جسم کے ٹیڈے پن کو نہیں دیکھا جسم کے بڑاپی اور جوانی کو نہیں دیکھا جسم کی کمزوری اور زوف کو نہیں دیکھا اللہ نے تمہارے قلب کے اندر پڑے ایمان کے ہیرے کو دیکھا اس ایمان کی ہیرے کی ویسے اللہ نے تمہارے ٹوٹے پ اوٹے بدن کی قیمت ایسی لگائی کہ آسمانوں کی جنت تمہیں عطا کر دی